موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم شعجی اللہ فرص خطاب دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سب سے پہلے ہیڈ لائن سرخیوں کے پیش کردہ ہے گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولیپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر ہنڈرڈ فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ فورٹی فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آرازتہ ایلیکٹریسٹی رینیج واتر ٹینک 24-7 سیکیورٹی بانک لون اپروف پروجیکٹ آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولیپرز ایل بی نگر اوپن ہیدرباد ریگل فلیٹس انٹ ہمارٹمنٹس ازان انٹرنیشنل سکول کے قریب موڈن فلیٹ کے خواہش مند اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف پندرہ لاکھ روپے ڈاؤن پییمنٹ کیجئے بقایا 18 مہینوں میں 5 اکسات میں ادا کیجئے تیرہ سو بیس ایس ایف ٹی پر مشتمل ایمینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24-7 چلنے والی تیم لفٹیں کار اور بائک پارکے کا ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت پندرہ لاکھ ڈاؤن پییمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف پندرہ فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس انٹ اپارٹمنٹس بیسائیڈ دارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدرباد سیکیورٹی کانسل میں جنگ بندی قرارداد کے باوجود اسرائیل کی جارہیت غازہ کے کئی علاقوں میں بمباری شیلنگ ریسیڈنشل بیلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا امریکہ نے کہا قرارداد پر عمل ضروری نہیں یونیٹڈ نیشنز نے دعویٰ رد کر دیا یو این چارٹر کے متاغم پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں فوجی مداخلت کی جا سکتی ہے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جھاڑ پیں مغربی کنارے میں فوج کی کارہوائیاں کئی گرفتار اسماعیل ہانیاں تہران پہنچے ایرانی عدداروں کے ساتھ غازہ جنگ اور دوسرے مسائل پر بات چیز جولیا نسانج کو فلحال امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا برطانیہ کی عدالت نے واشنگٹن سے زمانتیں مانگی پاکستان کے شانگلہ میں خودکش حملہ پانچ چائنیز انجینئر تھالاق فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا امریکہ کے بالٹیمور شہر میں جہاز کی ٹکر کے بعد بریج گیر پڑا ویڈیو وائرل بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جرمنی کے بعد امریکہ نے بھی کیا کیجریوال کی گرفتاری پر فکرمندی کا اظہار کہا فیر ٹرائل کو یقینی بنائیں معاملے پر نظر ہے کیجریوال کی درخواست پر چار شمبے کو دیلی ہائی کورٹ میں سنوائی قویتہ کو چودہ دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں یو این سیکیوٹی کاؤنسل میں غازہ جنگ بندی قراردات کی منظوری کے باوجود اسرائیل کی جارہیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اسرائیلی فوج نے منگل کو غازہ کے کئی علاقوں میں ہوائی حملے کی اور شیلنگ کی ان حملوں میں کئی آبادی والی عمارتوں اور بے گھر لوگوں کے رہنے کی مقامات کو نشانہ بنایا گیا حملوں میں سینکرن لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے مرنے والوں اور زخمیوں میں کئی عورتیں اور بچے شامل ہیں رفا کے علاقے مضبع میں ایک گھر پر حملے میں پندرہ لوگ جہاں بحق ہوئے خبروں میں کہا گیا کہ کئی علاقوں میں زمینی لڑائی تیز ہو گئی ہے یو این سیکیوٹی کاؤنسل میں پیر کو پہلی بار غازہ جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور کی گئی تھی اس قرارداد میں کہا گیا کہ مقدس ماہ رمضان کے لیے فوری سیس فائر ہونا چاہیے دس غیر مستقل ارکان نے سیکیوٹی کاؤنسل میں یہ قرارداد پیش کی تھی امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لی اور قرارداد کو منظور ہونے دیا سیکیوٹی کاؤنسل کے چودہ ارکان نے قرارداد کی حق میں ووٹ کیا امریکہ کے غیر حاضر رہنے سے اسرائیل کافی ناراض ہے اور اس نے اپنی ایک ٹیم کے واشنگٹن دورے کو برخواست کر دیا ہے صدق جو بائیڈن سے بات چیت کے لیے یہ ٹیم جانے والی تھی یہ ٹیم خاص طور پر رفع آپریشن کے بارے میں بائیڈن سے بات چیت کرنے والی تھی سیکیوٹی کاؤنسل میں قرارداد منظور ہونے کے بعد یون چیپ انٹونیو گو ٹریز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ اگر اس قرارداد پر عمل نہیں ہوتا ہے تو یہ ناقابل معافی ہوگا فلسطینی تنظیموں نے قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے لیکن اسرائیل کے وزیر دفاع یوب گیالنٹ نے کہا کہ اسرائیل حملے نہیں رکے گا اس نے کہا کہ ہم ہر جگہ حماس کے خلاف آپریشن کریں گے ان جگہوں پر بھی جہاں ہم اب تک نہیں گئے ہیں اسرائیلی وزیر خواہج اسرائیل کاٹس نے بھی ایکس پر لکھا کہ جب تک ہوسٹیجز کو چھڑایا نہیں جاتا حملے جاری رہیں گے حماس ٹیف اسماعیل حانیا نے تہران کا دورہ کیا اور ایرانی عددداروں سے ملاقات کی یا دورہ سیکیورٹی کانسل میں غازہ جنگ بندی قرارداد منظور ہونے کے ایک دن بعد ہوا ہے وزیر خواہج حسین عامر عبداللہیان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اسماعیل حانیا نے ایرانی عددداروں کے ساتھ غازہ کی تازل صورتحال مغربی کنارے کے لوگوں کے خلاف صحیحیونی جاہریت اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی اسماعیل حانیا قطر کے دارہ حکمت دو ہاں میں رہتے ہیں یو این سیکیورٹی کانسل میں غازہ جنگ بندی قرارداد منظور ہونے کے بعد اسرائیل کافی غصے میں ہیں اس نے اپنے ڈیلیگیشن کا واشنگٹن دورہ ختم کر دیا ہے نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل نے خطر میں جنگ بندی بات چیت بھی ختم کر دی ہے معلوم ہوا کہ حماس نے تیس فائر کے لیے ایک ڈیل کو رجھ کر دیا جس کے بعد اسرائیل نے بات چیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا اسرائیلی میڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا لیکن دوسری طرف نیوز ایجنسی رائٹر نے سورسس کے حوالے سے بتایا کہ خطر میں بات چیت اب بھی ہو رہی ہے اس بات چیت میں خطر کے علاوہ ایجٹ اور امریکہ بھی حصہ لے رہے ہیں اسرائیل کے ایک اہددار نے ٹائمز آف ایسرائیل اخبار کو بتایا کہ دوہاں سے اسرائیلی ٹیم کو واپس بلایا گیا ہے لیکن سورسس نے بتایا کہ یہ اس ٹیم میں شامل بعض موساد اہددار واپس ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ تازہ صورتحال پر بات چیت کر سکیں ینایڈ نیشنز نے امریکہ کے دعوے کو رد کر دیا ہے کہ غازہ جنگ بندی قرارداد پر عمل ضروری نہیں ہے یو این چیف انٹین ایگو ٹریس کے ترجمان فرحان حق نے کہا کہ سیکیوٹی کانسل کی تمام قراردادیں عالمی قانون کا درجہ رکھی ہیں جس طرح عالمی قانون پر عمل ضروری ہے ایسی قراردادوں پر عمل بھی ضروری ہے اس دوران موزمبق اور فلسطین کے سفیروں نے بھی امریکی دعوے کو رد کر دیا ینایڈ نیشنز کے چارٹر کا چیپٹر سیون سیکیوٹی کانسل کو اختیار دیتا ہے کہ وہ قرارداد کی خلاف ورزی پر کارہوائیاں کریں ان کارہوائیوں میں پابندیوں سے لے کر فوجی مداخلت تک شامل ہے ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران زمینی لڑائی میں اککیس اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ان میں بعض آفیسز بھی شامل ہیں فلسطین انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ القصام بریگیٹ اور دوسرے مضائمتی گروپس کی جنگ کے ایک سو بہتروں دن اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں غازل سٹی میں اشفہ ہاسپٹل کے قریب ایک خاندان کے مکان پر اسرائیل کے حملے میں تیس لوگ جہاں بحق ہوئے وفا نیوز ایجنسی میں یہ بات بتائی غازل کے سب سے بڑے اشفہ ہاسپٹل کے اطراف شدید لڑائی ہو رہی ہے رفع میں اسرائیل کی شیلنگ میں اٹھارا لوگ ہلاک ہوئے اسمبلے میں ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا مرنے والوں میں نو بچے شامل ہیں ریٹ کریسنٹ نے بتایا کہ غازل کا الامل ہاسپٹل اب کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسرائیل نے حالی عرصے میں جن ہاسپٹل کو نشانہ بنایا ان میں الامل ہاسپٹل بھی شامل ہیں دوسرے دو ہاسپٹل اشفہ اور ناصر ہاسپٹل ہیں ریٹ کریسنٹ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے الامل ہاسپٹل سے سٹاف اور مریضوں کو باہر نکلنے کے لئے مجبور کیا اور ہاسپٹل نے داخل ہونے والے راستوں کو گندگی کے دھیر لگا کر بند کر دیا حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑ پر جاری ہیں اسرائیلی فوج نے بتایا کہ لبنان سے راکٹ فائر کیے گئے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا ساؤت لبنان میں اسرائیلی فوج نے حزباللہ کے دو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا دوراً حزباللہ نے انسٹاگرام پر اپنے ایک فائٹر کی حلاکت کی تزدیق کی بتایا گیا کہ وہ ساؤت لبنان کے شبریہ علاقے میں جان بھاق ہوئے اس لڑائی میں اسرائیلی فوج اور حزباللہ کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی نورت اسرائیل میں حزباللہ کے راکٹ گرنے سے دہشت پھیل گئی کئی جگہ سائرن کی آوازیں گونچتی رہیں اسرائیلی فوج نے مغرب کنارے میں اپنے دہاوے جاری رکھتے ہوئے تین فلسطینیوں کو گرفتار کیا زیادہ تک گرفتاریاں راماللہ کے قریب ہوئیں حبرون تلکرم نابلز جنن اور توباس میں بھی گرفتاریاں ہوئیں سات اکٹوبر کے بعد سے اب تک مغرب کنارے میں ساتھ ہزار آرٹھ سو فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور نوشہ جیولم فرا خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسلی کی خبریں آگے بڑھنے سے پر ہے ہیڈ لائنس اکبر سرخیوں کے پیش کردہ ہے گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولیپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی اے اپروف گیٹیڈ کمیونٹی اٹ شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی رو تمام تر سہولیات سے آرازتہ ایلیکٹریسٹی پروپٹیز انفرا ڈیولیپرز ایل بی نگر اوپل ہیدربار سیکیورٹی کانسل میں جنگ بندی قرارداد کے باوجود اسرائیل کی جارہیت غازہ کے کئی علاقوں میں بمباری شیلنگ ریسیڈنشل بیلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا امریکہ نے کہا قرارداد پر عمل ضروری نہیں یونیٹڈ نیشنز نے دعویٰ رد کر دیا یو این چارٹر کے متاغم پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں فوجی مداخلت کی جا سکتی ہے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جھاڑپیں مغربی کنارے میں فوج کی کاراوائیاں کئی گرفتار اسماعیل ہانیاں تہران پہنچے ایرانی عدداروں کے ساتھ غازہ جنگ اور دوسرے مسائل پر بات چھی جولیا نسانج کو فلحال امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا برطانیہ کی عدالت نے واشنگٹن سے زمانتیں مانگی پاکستان کے شانگلہ میں خودکش حملہ پانچ چائنیز انجینئر تھالاک فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا امریکہ کے بالٹیمور شہر میں جہاز کی ٹکر کے بعد بریج گیر پڑا ویڈیو وائرل بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جرمنی کے بعد امریکہ نے بھی کیا کیجریوال کی گرفتاری پر فکرمندی کا اظہار کہا فیر ٹرائل کو یقینی بنائیں معاملے پر نظر ہے کیجریوال کی درخواست پر چار شمبے کو دیلی ہائی کورٹ میں سنوائی قویتہ کو چودہ دن کے لیے جیل ریج دیا گیا جاری تھے انٹرناشنل نیوز کے سلسلے کو ویکن لیکس کے بارے جولیان اسانج پر سے امریکہ حوالگی کا خطرہ فیل ہار ٹل گیا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ جولیان اسانج کو وہاں لائے جائے اور ان کے خلاف مقدمت چلایا جائے لندن کی ہائی کورٹ نے انہیں اس کیس میں اپیل کرنے کا اختیار دیا ہے عدالت نے امریکہ کی حکومت کو تین ہفتوں کا وقت دیا ہے کہ وہ جولیان اسانج کے کیس کے بارے میں بعض یقین دہانیاں کرائے جن میں یہ بھی زمانت شامل ہے کہ انہیں موت کی سزا نہیں دی جائے گی جولیان اسانج پچھلے مہینے عدالت میں اپیل کی تھی کہ وہ دوہزار بائیس میں انہیں امریکہ حوالگ کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور کیا جائے منگل کو دو ججوں کے ایک پینل نے کہا کہ اسانج کو فوری ملک سے باہر نہیں کیا جائے گا امریکہ سے یہ یقین دہانی مانگی گئی ہے کہ جولیان اسانج کو وہی قانونی حق قاسل ہوں گے جو کسی بھی امریکی سیٹیزن کو حاصل ہوتے ہیں عدالت نے کہا کہ اگر یہ یقین دہانیاں نہیں کرائی گئیں تو انہیں امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا اگر یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں تو ان کی حوالگی پر غور کیا جائے گا جولیان اسانج کی دیکھلکس نے تقریبا 15 سال پہلے کئی ملکوں کی سرکاری رازوں پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے دنیا میں حلچل مچا دی تھی انہوں نے امریکی حکومت کے راز بھی فاش کیے تھے امریکہ کے بالٹی مور میں ایک بریج گر پڑا جس سے بعض لوگوں کے زخمی ہونے یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے یہ حادثہ ایک ندی پر پیش آیا معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے جو اس حادثے کے بعد لا پتا ہیں یہ بریج تین کلومیٹر لمبا ہے عوض داروں نے بتایا کہ کم سے کم سات لوگوں کی بہرے میں شباہ ہے کہ وہ ڈوب گئے ہیں بتایا گیا کہ ایک کنٹینر جہاز بریج سے ٹکر آیا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اس بارے میں چھانبین کی جا رہی ہے عوض داروں نے بتایا کہ اس واقعے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے خبروں میں کہا گیا کہ حادثے کے بعد سم سے کم دو لوگوں کو بچایا گیا بریج گرنے کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے اس حادثے کے بعد کئی گاریوں کی تکر ہوئی اور لوگ پانی میں گر پڑے ہیں پانچ چائنیز انجینئر شامل ہیں حالی عرصے میں دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے بتایا گیا کہ پانچ مرنے والے چائنیزوں اور ایک پاکستانی ڈرائیور ہے جس جگہ خودکش حملہ ہوا وہ کے پی صوبے میں آتا ہے بلو سلبریشن آرمی نے حالی عرصے میں دہشت گردی کے بعض واقعات کی ذمہ داری قبول کی زرانک ہوائی اڈے پر حملے میں ایک پاکستانی سپاہی حلاق ہوا امریکہ نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ ارون کیجریوال کے معاملے میں شفاف اور منصفانہ قانونی عمل کو یقینی بنائے حال ہی میں جرمن وزیر خارجہ نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا جس پر انڈیا نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا جرمن سفیر کو طلب کرتے ہوئے اس معاملے پر احتجاج بھی کیا گیا تھا سٹیڈ اپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی حکومت کیجریوال کی گرفتاری کی ریپورٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور انڈین عہدداروں کی اس بات کے لئے حسل افضائی کر رہی ہے کہ وہ فیر ٹرائل اور ٹرانسپرنسی کو یقینی بنائیں اور ایک مقرار وقت میں قانونی عمل کو پورا کریں وزارت خارجہ کی ترجمہ نے پچھلے دنوں جرمنی کے ایسے بیان کو انڈیا کے عدالتی معاملے میں دخل اندازی قرار دیا تھا اس تعلق سے پوچھے ڈینپر سٹی ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے نیلز ریجنسی رائٹر کو بتایا کہ آپ اس بارے میں جرمن وزارت خارجہ سے سوال کریں وزیراعظم نورندر موڈی نے اب تک کیجریوال کے کیس کے بارے میں امریکہ کے بیان پر ریاکشن نہیں دیا ہے ڈیلی ہائی کورٹ چارشنبے کو چیف وینس سے ڈیلی اربین کیجریوال کی ایک درخواست پسنوائی کرے گی جسمی ایڈی کی طرف سے ان کی گرفتاری کو چیلنج کیا گیا ہے ایڈی نے ایکسائز پولیسی سکیم سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں انہیں گرفتار کیا ہے جسٹس سورنا شرما کی بینچ اس معاملے پر سنوائی کرے گی کیجریوال فلحال اٹھائیس مارچ تک ایڈی کی حراست میں ہیں عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ کیجریوال ایڈی کی حراست سے حکومت چلا رہے ہیں منگل کو انہوں نے تمام سرکاری ہاسپٹل اور محلہ کلینکس میں دواؤں اور ٹیسٹوں کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت میں جاری کھی اس دوران عام آدمی پارٹی نے کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا آپ کارکنوں نے وزیر آزم موڈی کی رہائشگاہ کی طرف مارچ نکالنے کی کوشش کی بی آر ایس لیڈر کے قویتہ کو چودہ دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے ایڈی کا الزام ہے کہ قویتہ دہلی ایکسائز پولیسیس کی اہم کیسے متعلق ساؤڈ گروپ کی اہم رکن تھی جس نے عام آدمی پارٹی کو سو کرو روپے دیئے تھے قویتہ کو نو اپریل تک عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا گیا انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے پندرہ مارچ کو انہیں گرفتار کیا تھا قویتہ کو اب دہلی کی تیہار جیل میں رکھا گیا ہے جس وقت قویتہ کو عدالت لے جا رہا تھا انہوں نے ریپورٹر سے مختصر بات چیف کی اور اس معاملے کو منی لانڈرنگ نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل لانڈرنگ قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ کیس منی لانڈرنگ نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل لانڈرنگ ہے کیونکہ بی جے پی کے آگے جھکنے پر آپ کو ماف کر دیا جاتا ہے یا آپ کو یعنی کلین چٹ دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک منگھرت اور جھوٹا کیس ہے انہوں نے یہ دی کہا کہ ایک ملزم کو بی جے پی کا ٹکٹ دیا گیا وزیر خواجہ جیشنکر نے فلپائن کے صدر بانگ بو مارس سے ملاقات کی اور صدر جمعہ درپدی مرمو اور وزیراعظم دریندر مردی کا پیغام ان تک پہنچایا جیشنکر کا منیلا پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور انہیں فلپائن پہنچنے سے پہلے سنگاپور کا دورہ کیا انہوں نے فلپائن کے عہدداروں کے ساتھ عالمی علاقہ اور آپسی معاملات اور خاص طور پر موجود ہے جیو پولیٹکس پر بات چیت کی کرناٹک میں ایک آدمی آئی پیل بیٹنگ میں ایک کروڑ روپے ہار گیا جس کے بات تنگ آ کر بیوی نے خودکوشی کر لی پولیس نے بتایا کہ رنجیتہ نے ایک سوسائیڈ نوٹ چھوڑا ہے دپارٹمنٹ میں اسسسٹنٹ انجینئر ہے وہ جلد پیسہ کمانا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے بیٹنگ کا سہارا لیا لیکن اسے ایک کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہو گیا دوہزار اکیس سے آئی پیل پر وہ سٹھا لگا رہا ہے ورکسر قرض لے کر سٹھا کھیلتا تھا اور ہار جاتا تھا رنجیتہ اٹھارہ مارچ کو چطرہ درگ میں اپنے گھر پر لٹکی ہوئی پائی گئیں ان کی شادی دوہزار بیس میں ہوئی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہد لانے سنگر سے ایک بار پھر دکھیں گی سرخیوں کے پیش کردہ ہیں گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی اے اپروف گیٹیڈ کمیونٹی ایٹ شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے گنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آرازتہ ایلیکٹریسٹی رین ایج واتر ٹینک 24-7 سیکیوریٹی بانک لون اپروف پروجیکٹ آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپیٹیز انفرہ ڈیولیمٹ ایل بی نگر اوپل ہیدرباد ریگل فلیٹس اینڈ ہمارٹمنٹس ازان انٹرنیشنل سکول کے قریر موڈن فلیٹ کے خواہش مند اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پییمنٹ کیجئے بقایہ 18 مہینوں میں 5 اکسات میں ادا کیجئے 320 ایس ایف ٹی پر مشتمل ایمینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24-7 چلنے والی تیم لفٹیں کار اور بائک پارکے کا ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت 15 لاکھ ڈاؤن پییمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بیسائیڈ دارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدراباد سیکیورٹی کانسل میں جنگ بندی قرارداد کے باوجود اسرائیل کی جارہیت غازہ کے کئی علاقوں میں بمباری شیلنگ ریسیڈنشل بیلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا امریکہ نے کہا قرارداد پر عمل ضروری نہیں یونیٹیڈ نیشنز نے دعویٰ رد کر دیا یو این چارٹر کے مطاب پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں فوجی مداخلت کی جا سکتی ہے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جھاڑپیں مغربی کنارے میں فوج کی کاروائیاں کئی گرفتار اسماعیل ہانیاں تہران پہنچے ایرانی عدداروں کے ساتھ غازہ جنگ اور دوسرے مسائل پر بات چیز جولیا نسانج کو فلحال امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا برطانیہ کی عدالت نے واشنگٹن سے زمانتیں مانگی پاکستان پاکستان کے شانگلہ میں خودکش حملہ پانچ چائنیز انجینئر تھالاک پوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا امریکہ امریکہ کے بالٹیمور شہر میں جہاز کی ٹکر کے بعد بریج گیر پڑا ویڈیو وائرل بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جرمنی کے بعد امریکہ نے بھی کیا کیجری وال کی گرفتاری پر فکر مندی کا اظہار کہا فیر ٹرائل کو یقینی بنائیں معاملے پر نظر ہے کیجری وال کی درخواست پر چار شمبے کو ڈیلی ہائی کورٹ میں سنوائی قویتہ کو چودہ دن کے لیے جیل بیج دیا گیا یہ تھی آجتی خبر شجی اللہ فرا سنوائی اجازت اور نبی خیال دیں اللہ حافظ